بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ہم الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک کباب کی ریسپی شیئر کروں گی جس کو آپ پیزا کٹلس کہہ سکتے ہیں پیزا کباب کہہ لیں چیز کباب کہہ لیں بہت مزے کی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ کیسی بنی تھی کیسی لگی آپ کو اور آپ کی فیملی کو تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کو پہلے ہم تھوڑا سا چاپنگ کر لیں گے ان چیزوں کی پریپیر کر لیں گے ان چیزوں کو جو انگریڈینٹس ہیں تاکہ اس کے بعد ہم ایزیلی کوکنگ کر سکیں تو یہ میں پاس ایک میڈیم سائز انین ہے اس کو باریک چاپ کر لیا ہے تین پوٹیٹوز تھے ان کو بائل کر لیا ہے سب سمچیں دنیا دھو کے رکھ لیا ہے کٹ کے اور یہ ریشے دار چکن ہے بائلڈ اور ریشے کی آوا چکن پوٹیٹوز کو گریٹ کر لیں میں گریٹ اس لیے کر رہی ہوں کہ پوٹیٹوز تھنڈے ہو گئے تھے تو یہ پھر ہارڈ ہو جاتے ہیں اس لیے گریٹ کر لیا گرم گرم ہو تو آپ ان کو میشر سے میشر کر لیں اب ہم آئل لیں گے اور اس میں اپنے کوکنگ کا پروسس سٹارٹ کریں گے چار سے پانچ ٹیبل سپون آئل لے لیا ہے اس میں چکن ایڈ کر دیں گے جو ابلہ چکن ہے ریشے دار اس کے بعد اس میں چاپڈ انین ایڈ کیا ہے اس کے بعد اس کا تھرڈ انگریڈینٹ کیپسکم بیل پیپر شملا میرچو ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ان کو سٹی فرائی کر لیں گے ان تینوں چیزوں کو اس کے بعد اس میں سپائسز ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون اس میں نمک جائے گا ہاف ٹی سپون ہی اس میں بلیک پیپر پاودر جائے گا اس کے بعد اس میں نیکسٹ ہم پیزا سوس ایڈ کریں گے تین سے چار ٹیبل سپون اگر آپ کے پاس پیزا سوس نہیں تو آپ ٹوماتو کچپ ڈال سکتے ہیں یہ چلی مائنیز تھی میں پاس یہ ایک ٹیس سپون میں نے ڈال دیا ایک ٹیبل سپون ساری اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے میشڈ پوٹیٹوز کو ہم نے ایک مکسنگ بول میں ڈال دیا ہے اس کو اچھی طرح ہاتھ سے آپ گوند لیں جیسے آٹے کو اچھی طرح سے ڈو بناتے ہیں گوند لیں اس میں سبز میچے ڈالیں سبز دھنیا ڈالیں ساتھ ساتھ اس کو میش کرتے رہیں اس کے بعد اس میں ہاف ٹی سپون سالٹ ایڈ کریں گے نیکسٹ اس میں سپائس جو جائے وہ ہے ریڈ جیلی فلیکس اس سے یہ آلو جو ہیں وہ بہت مزیدار ہو جائیں گے پھیکا پھیکا ٹیسٹ نہیں رہے گا ان کا ریڈ جیلی فلیکس اور اس کے بعد ان کو چھوٹے چھوٹے ان کے بال بنا لیں تاکہ آپ کو کباب بنانے میں ایزی رہے سب پہلے آپ سب اس مکسٹر کے جو بیٹر ہے آپ کے پاس آلو کا اس کو آپ چھوٹے بال بنا لیں گے اور اب ہم اس کی شیپ دینا سٹارٹ کریں گے کباب کو اس کو ہلکا سا درمیان میں سے آپ نے گہرائی میں کر لینا اس بال کو اور اس کے اندر وہ جو مکسٹر آپ نے بنایا تھا وہ رکھ نے ایک بال جو اس کو ہلکا سا فلیٹ کریں اور اس کے اوپر رکھ اس کو دبا دیں اچھا یہ کباب جو میں بنا رہی ہوں اس میں ایک چیز کی کمی ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں یہ دو میں نے اس طرح بنا لی ہے یہ دیکھیں مکسٹر رکھا اس یہ بنا لی کباب اس طرح آپ نے سارے کباب اس طرح نہیں بنانے نیکس میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح بنانے چاہیے ہے جی میں پاس مزریلا چیز اگر آپ کے پاس چیز ہے اس کو گریٹ کر لیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ مزریلا چیز کو کیسے یوز کرنا کچھ لوگ کو چیز پسند نہیں ہوتی اس لئے میں نے کچھ کباب بغیر چیز کے بنا دکھا دی ہیں اور کچھ میں پیزا کباب کی فالو کرتے چیز ایڈ کروں گے ایک بال لیا اس کو درمیان سے پریس کر کے تھوڑا سا گہرا کی ہے اس میں چیز رکھیں گے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے پریس کر لیں اس کے اوپر آپ رکھیں گے اپنا چکن والا جو مکسچر آپ نے تیار کیا ہے اس کو رکھیں اس کے بعد اس میں اس کے اوپر ہم دوبارہ سے ایک لیئر چیز کی رکھیں گے یہ چیز دوبارہ رکھ دی اب اس کے اوپر دوسرا جو بال ہے وہ ہلکا سا اس کو فلیٹ کریں گے اور اس کے اوپر رکھ دبا دیں گے تاکہ یہ سارا جو مکسچر ہے وہ اندر اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے باہر اس کے نکلنے کا جانس نہ رہے دیکھیں کناروں سے دبا کے یہ دیکھیں اتنا پیارا کباب بن گیا اسی طرح آپ نے سارے کچھ کباب میں نے چیز بنائی ہے اور کچھ میں نے بنائی ہے چیز چیز والے مجھے چیز والے زیادہ پسند آئے ہیں تو آپ یہ اگر آپ چیز پسند کرتے ہیں تو یہ ضرور ٹرائی کیجئے گائی والے یہ دیکھیں ایسے چیز رکھیں جتنا آپ کو مناسب لگے کہ آپ جو کٹلس میں سیٹ ہو سکتا ہے اس کے اوپر کباب رکھیں اس کے اوپر آپ چکن والا مکسجر رکھیں اس کے اوپر چیز رکھیں اور پھر اس کو بند کرنے کے لیے دوسرا بال اوپر رکھ پریس کر آپ نے کباب بنا لینا ہے اگر آپ چیز زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ کریں بس یہ ہے کہ آپ کو سیٹ کرنا نہ چاہیے تاکہ یہ باہر نہ نکلے اوپر سے دبا کے بہت اچھا نیٹ سا کباب بن جائے گا ہمیرا یہ دیکھیں جتنا اچھی طرح آپ نے یہ مکسٹر بنایا ہوگا کباب آپ کے اتنے اچھے بنیں گے کہ ان کی بائنڈنگ بہت اچھی ہو جائے گی سائیڈ سے بھی اور اوپر سے بہت ساف ستھرا اور نیٹ سا لگے گا یہ چیز والے کباب جو میں نے بعد میں بنائے تھے اور دوسرے ہاں اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں تو اگ لیے ہیں دو ان کو بیٹ کر لیا ہے بریڈ کرمز مست ہیں اس میں ان کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا کرسپی بنیں گے بریڈ کرمز لے لیے اور پہلے اس کو اگ میں ڈپ کریں گے کباب کو اس کے بعد اس کو بریڈ کرمز والی پلیٹ میں رکھیں اور دوسرے ہاتھ سے جو کہ گیلا نہ ہو اس سے آپ نے بریڈ کرمز اس کے اوپر سٹرنکل کرنے ہے اچھی طرح سے کوٹ کرنا ہے اب اس کو آئل میں آپ نے فرائی کر لینا شیلو فرائی کرنا ہے بلکل بہت دیف فرائی نہیں کرنا فرائن پین میں مناسب سا آئل ڈال کے اس میں آپ نے کباب کو شیلو فرائی کرنا ہے اور لو ہیٹ پہ کرنا ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں فیس بک پہ بھی میں یہ ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں ادھر بھی میرا پیج ہے اس پہ آپ مجھے فالو کریں اور اس ریسیپی جو بھی میں بناتی ہوں اگر آپ کو پسند آتی ہے تو شیئر کیا کریں اور کمنٹ کیا کریں کہ آپ کو کیسی لگی اور آپ مزید میں کون سی ویڈیوز دیکھنا جاتے ہیں کون سی ریسیپی آپ کو اچھی لگتی ہے اور آپ دیکھ نہ جاتے ہیں کسی اور طریقے سے یہ دیکھیں کتنے نیٹ کتنے سافٹ خوبصورت سے ہمارے کباب جو ہیں وہ فرائی ہو رہے ہیں ان کا عام کٹلس ہے سائز تھوڑا بڑھا ہو کیونکہ ہم نے فیلنگ بھی کی ہے اور ہم نے دو بال یوز کر کے یہ دیکھیں اتنے گولڈن پیارا سا کلر آ گیا اس کو آپ نکال لیں سرونگ کے لیے یہ 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 بڑے ہیں چکے کباب تو آپ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اس کے حساب سے آپ کو اپنے جیزیں یوز کرنا پڑیں یہ دیکھیں اتنے پیارے خوبصورت سے کباب ہمارے بنگر تیار ہو چکے ہیں ضرور بنائیے گا ٹرائی کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تو نیکسٹ کسی اور ریسیپی میں کسی اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اور میری طرف سے اللہ حافظ رکھے گا